کسٹم ایک 1979 کو صوبے کے ذریعہ انتظام قبائلی علاقوں یعنی پاتہ تک توسیق دی گئی ہے اس ایک کے نفاظ کے بعد سواد سمیت پورے ملکن ڈیویجن میں اب کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی لازمی قرار دی جائے گی اب افغانستان سے ملکن ڈیویجن میں پہنچنے والی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا ملکن ڈیویجن کے ساتھ ازلا میں اس وقت نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کا نہ صرف استعمال جاری ہے بلکہ یہ ٹیکس فری زون میں بھی شامل تھا ایک ادازے کے مطابق ملکن ڈیویجن میں چار لاکھ پچپن ہزار نون کسٹم پیٹ گاڑیاں موجود ہیں اگر سلانہ دو ہزار کے حساب سے ٹیکس ادا کیا جائے تو صوبے کے خزانے میں اضافی 91 کروڑ روپے آئیں گے جبکہ کسٹم کی ادائیگی سے اربوں روپے حاصل ہوں گے نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کا استعمال دشتگردی کی کاروائیوں میں عام ہو گیا تھا اور پولیس نے حکومت سے سلسلے میں اقدامات کرنی کی درخواست کی تھی ممتاز بنگش 92 نیوز پشاور